بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے گکیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگات خنارہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے سو اب مکہ میں تبلیغ ہو رہی ہے مکہ کے لوگوں کو اس زمانے کے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو صاحب حیثیت ہے سردار ہے دوسرے وہ جوان ہیں جو ان سرداروں کے ماتحت ہیں ان میں غریب غربہ بھی ہیں ان میں غلام بھی ہیں عرب سرداروں نے دونوں طبقات کے حوالے سے گویا الگ الگ منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ جو لوگ اپنے قبیلوں میں عزتدار تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے ان کو ذہنی عذیت دینا قبیلے کا ان سے بائیکاٹ کرنا ان سے معاشی اور دیگر معاملات میں قطع تعلق کرنا محفلوں میں ان کا مزاق بڑھانا شروع کر دیا گیا اور یہ اگرچہ انتہائی عزتدار تھے لیکن اس کے باوجود ہر طرف سے وہ تانہ زنی کا شکار ہوتے چلے گئے اور اب وہ طبقہ جو رہ گیا جو طاقتور سرداروں کے ماتحد تھا اور اسلام پر ایمان لارہا تھا ان کو عزیت دینے کا یہ منصوبہ بنایا گیا کہ تمام قبائل کے حکم دیا گیا کہ ہر قبیلہ اپنے غریبوں کو اپنی لونڈیوں کو اپنے غلاموں کو جس انتہا تک ہو سکتا ہے اتنی عزیت دے اتنی عزیت دے کہ وہ اسلام چھوڑ کر واپس اپنے سرداروں کے دین پر آ جائے انہی سرداروں میں سردار کا نام تھا امیہ بن خلف اس کا ایک حوشی غلام تھا نام تھا بلال بلال بن ربح عزی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا حضرت بلال نے اور بس گویا فدہ ہو گئے سرکار کی گفتی کو سن کر کیا کہنے عشق بلال کے اب وہ جو ان کا سردار تھا امیہ بن خلف اس کے لئے یہ نا قابل پرداش تھا اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں لیکن اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دئیے پہلے ہاتھ پہوں سے مار پیٹ کا آغاز کوڑوں سے استعمال لیکن حضرت بلال یہ سب سنتے رہے یہ سب سہتے رہے دین اسلام پر قائم رہے یہاں تک کے جب ان بدمقت خود عزیتیں دے دے کر تھک گیا یعنی یہ عزیتیں دے دے کر تھک گیا وہ عزیتیں سہ کر نہ تھکے کیونکہ عشق محمد کی طاقت جو تھی عشق محمد جو سمایا ہوا تھا تو یہ عذیتیں دے دے کر تھگیا تو اب اس بدبخت نے مکہ کی عباشوں کے حوالے کر دیا اور مکمل آزادی تھی سرٹیفیکٹ دے دیا کہ جو چاہو بس اسے اسلام سے پھر دو اسے اسلام سے دور کر دو یعنی آپ سوچیں کسی کے گلے میں رسی باندھی جائے مکہ کی گلیوں میں اس انداز سے کسی کو تارات کیا جائے یہاں تک کہ سب کے بعد وہ مرحلہ تک آیا کہ حضرت بلال کو عرب کی مکہ کی تپتی دھوب میں گرمیوں میں ریتیل میدان میں سہراؤں میں لے جایا گیا تپتی ریت پر کمر کے بل لٹایا گیا سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہاتھ پیروں کو کچلا گیا میں کیا بسی تصیرات بیان کروں لیکن عذیت دینے والوں کے کانوں میں آواز صرف ایک ہی آتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ آواز سنیں کہ بلال کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے دین چھوڑ دی اللہ کا ٹھیک ہے میں نے دعوت چھوڑ دی پیغام کی وہ چاہتے تو یہ آواز سننا تھے لیکن جب جب وہ کوڑا برساتے جب جب عذیت دیتے جب جب تپتی ریٹ پر لٹاتے آواز ایک ہی آتی تھی اہدن اہد اہدن اہد کتب درد پر کہتے دیئے بلا عشق نبی کی مجھ کو سزا پا ببار دو عشق نبی کی مجھ کو سزا پا ببار دو عشق نبی کی مجھ کو سزا پا ببار دو جو بھی ہوتا تھا مسلمہ آپ کے ارشاد پر جو بھی ہوتا تھا مسلمہ آپ کے ارشاد پر اس پہ قہرالوت پڑتی اہل مکہ کی نظر اس کو دیتے تھے عذیت اور ستاتے تھے صدا دیتے تھے ہر طرح کی مردیں مسلمہ کو سزا وہ نہ کہنا مانتا تو کرتے تھے وہ دشمنی دشمنی بھی وہ جو دیکھی اور نہ کانوں سے سنی ہر مسلمہ دشمنہ نے دی کی زد میں آ گیا ہر مسلمہ دشمنہ نے دی کی زد میں آ گیا ہر مسیبت پر نکلتا تھا زبان سے یا خدا سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریاں جس کعبے چھونا تھا سلام اس پر کے جس کا نام تسکینِ دلو جاہے ابھی آپ نے سونا نا حضرتِ بلال کے اتنی تکالیف دی جارہی ہے لیکن سرکار ہے تو عالم کا نام ہی تسکینِ دلو جاہے درود اس پر کے جن کا نام تسکینِ دلو جاہے درود ان پر کے جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے درود اس پر کے جن کی بز میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر کے جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی ذکر سے دن سیری نہیں ہوتا درود اس پر کے جن کا تسکرہ عینِ عبادت ہے درود اس پر کے جن کی زندگی رحمت کی رحمت ہے درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود اس پر مکینِ کمبتِ خضرہ جسے کہیے درود ان پر شبِ میراج کا دولہ جنے کہیے درود ان پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملچہ ہے درود ان پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدینا محمد نبی جن کمی وعلا آلہ وصحفه وسلم اللہم صلی علیہ وسلم سیدینا محمد نبی جن کمی وعلا آلہ وصحفه وسلم اللہم صلی علیہ سیدینا محمد نبی جن کمی وعلا آلہ وصحفه وسلم اللہم صلی علیہ 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 وسلم